اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب چلیں جی ہم تیاری کرتے ہیں یہاں پہ ہری مرچ کیمہ کی تو آج دل کر رہا ہے کچھ چٹ پٹا کھانے کو تو ہم نے بنایا ہے ہری مرچ کیمہ اور ہری مرچ کیمہ کی جیسے پہ کچھ شیئر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چار بڑے سائز کی پیاس دے لیے اس کو ہم نے سوفٹ ہونے تر اس کو پکانا ہے اور جیسے پیاس ہماری سوفٹ ہوتی ہے پھنکے جی اکیمہ ایٹ کر دیں گے تو ایک کیلو کیمہ ہم یہاں پہ ایٹ کر کے اس کو بھونیں گے کیمہ کو پیاس کے اندر تو ہم نے ایک سے دو منٹر کیمہ کو اچھا سا چینج پکانا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تو یہاں پہ ہم ایٹ کریں گے دیدھ چمدہ ہے لیسلا درگ کا پیسڈ سلکے اس کو ایک منٹر ہم اس کو اچھے سی میکس کریں گے تاکہ کیمہ جو ہمارے درس انڈر میں بھی اچھے سپیوست ہو جائے دو بڑے سائز کی ٹیماتل لیں گے اور باری اس کو کٹ لیں گے ریٹ کلر کے ٹیماتل لینے ہیں اور نمک ڈال دیں گے ایک بڑا چمچہ ہمیں پر لیں گے سوری دو بڑی چمچہ ہمیں پر لیں گے کٹا ہوا دھانیا اور ایک بڑا چمچہ لیں گے ہم لیں گے کٹا ہوا اور بھنا ہوا زیرا تو یہ چیز ہم یہاں شامل کر دیں گے اور زیادہ سپائسز یہاں نہیں جائیں گے بہت کم سپائسز جاتے ہیں اس کے اندر اور ریٹ کلر کے اور پیلے کلر کے جو سپائسز ہیں وہ ہم اس میں ایٹنگ کریں گے اور دو کپ ہم نے دو جو ہے ہم نے پانی ایٹ کر دی ہیں دو گلاس اور یہاں پر کور کر دیا تیس منٹ کے لیے تیس منٹ بات ہم نے یہاں کم کیمیہ کے جو کلر ہے وہ اچھے خاصتہ چینج ہو چکا ہے اور اچھے سے کمیہ جو ہے گل بھی چکا ہے تو یہاں پر ہم نے کیمیہ کو جو ہے اچھے سے چمچے کے مدد سے اس گھنڈ جو ٹیماٹر ہیں تھوڑے رہ گئیں جو اس کو چل لیں گے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور چلائیں گے اور دو تین منٹے ہم اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم نے یہاں پر ایک پاو ہری مرچے لیے تو یہاں پر ہم نے ایک پاو ہری مرچے بھی شامل کر دی ہیں اگر آپ کا کیمہ آدھا کلو ہے یعنی کہ ہاف کے جی ہے تو ہاف کے جی میں آپ یہاں پر پاو آدھا پاو کے برابر یہاں پر آپ ہری مرچے لیے کریں گے یہاں پر میں نے ایک چمچے لیے گرم مسارہ گرم مسارہ ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے بھوننا ہے ایک سے دو منٹ اور یہاں پر ہاف تی سپون ہم ڈالیں گے بلیک پیپر اگر آپ زیادہ سپیسی نہیں کھانا چاہتے ہیں آپ بلیک پیپر کو سکیپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو مزید چار سے پانچ منٹ تک اچھے سے بھوننا ہے اس کی بھونائی کرنی ہے اور جب تک ہم اچھے سے بھونائی کر رہے ہیں اور اس کو پانچ منٹ ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ اس کا اوئل اوپر آ جائے تو یہ دیکھیں ماشرہ سبحان اللہ بہت اچھا تھی کیمہ پکے تیار ہو گیا ہے اوئل بھی سارے اوپر آ گیا ہے ایک سے دو منٹ اس کی بھونائی کریں گے اگر آپ کو میری ریسیپی ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے اس صورتحال میں تو آپ جوئے نہ جلی سے سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور اس پوزشن پر آپ کو اگر میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو جلی سے سبسکرائب کر لیں جو لوگ نئے ہیں انہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس 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 جلی سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کریں اور مجھے اچھا سا پیاس ہے کمیٹس ضرور ضرور چھوڑا کریں تاکہ مجھے آپ کے کمیٹس پڑھ کے خوشی ملتی ہے کون سے شہر سے کون سے علاقے سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ مجھے بتایا کریں کون سے ملک سے آپ میری ریسیپی وچ کر رہے ہیں تو مجھے پلیس بتایا کریں یہاں پر میں ہرہ دھنیا ڈال کے اس کو اچھا سیکمنٹ چلا کر کے اور اس کو ڈش آؤٹ کر دی ہے ماشاءاللہ مزیدار سا جو گئی ہے ہری میرے شکیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا تو دہینہ کو اپنی دعا میں شامل کریے گا